ہم آدمی پاڑی کے باگے بدھائک وینود بنی کی نئی چھال کا کجریوال کے خلاف ہے پانچ بدھائک آج ایک منچ پر ہوں گے پانچو بدھائک وینود بنی جڈیو کے شوہب اقبال اور نزلے بدھائک رامر شوکین آئے ایک ساتھ کا کجریوال کی سرکار نے نہیں کیے پورے وائدے وینود بنی کا کجریوال سرکار پر آروپ ڈلی سے باہر کے لوگ چلا رہے ہیں سرکار تین بدھائکوں نے مل کر مرچہ بنانے کا دعویٰ کیا وینود بنی کا دعویٰ کجریوال کے خلاف پانچ بدھائکوں کے مرچے کے نام کا اعلان ہوگا وینود بنی نے رویوار کو دیا ہے ارتالیس گھنٹے کا الٹی میٹر وینود بنی کے ساتھ پانچ بدھائک آنے پر کجریوال سرکار کے برسکتی ہے مشکل ہے ہلکمت میں آسکتی ہے سرکار وینود بنی کے ساتھ پانچ بدھائکوں کی آنے کے دعویٰ پر عام آدمی پارٹی نے کہا دو پارٹیاں کر رہی ہیں ہمارے خلاف ساجش آپ نیتا سنجیہ سنگھ کا بیان بنی شاکین اور شوید اقبال کے ایک ساتھ آنے پر عام آدمی پارٹی کی بڑی مشکلیں کجریوال کے گھر رویوار کو ہوئی عام آدمی پارٹی کی میٹنگ کجریوال سے لوگوں کو کئی ساری امیدیں عام آدمی پارٹی پر کیندرے یو آئیم خیل منطری جیتندر سنگھ کا بیان کہا آپ کا دوہرہ چدریت دنیا کے سامنے آ چکا ہے بنی کی بغاوت پر بی جے پی نے کجریوال پر ساتھا لشانہ کا بی جے پی نیتا ویجندر کمار نے کہا الکمت میں آگئی ہے سرکار عام آدمی پارٹی کے جنرلوکبال پر آج کیبینیٹ میں فیروگی جرچہ شکروار کو کیبینیٹ کی بیٹھک میں نہیں لگ پائی تھی مہر عام آدمی پارٹی کی سرکار کے مطابق سولہ فروری کو اندرہ کانجی سٹیڈیم میں ویدان سوا کے وشیس بیٹھک میں اس بل کو منظوری دے دی جائے گی سرکار جنرلوکبال بل کو پاس کرانے کے لیے ویدان سوا کا وشیس سطر بلانے کا اعلان کر چکی ہے بل کو لے کر سرکار کے کچھ محکموں کو گمبھی راپتی ہے سترکو بطابق سرکار نے ویدھی نیائے ویواغ اور گریب ویواغ سن کی رائے مانگی تھی ویدھی اور نیائے ویواغ کی رائے میں بل کے کئی نیاموں کو لاغو کیے جانے سے پہلے کیندر کی منظوری جروری ہے آم آمی باٹی کے ویدھائیگ دینیش مہنیا کو ایک مہیلا نے مارا تھپڑ پانی کے مسئلے پر ہوئی بحث چھڑپ میں بدلی دلی کے سنگم ویہار کی گھٹنا ایک مہیلا نے ویدھائیگ سکھی دھکا مکھی ویدھائیگ نے مہیلا کو بتایا پانی مافیا کا حصہ مہیلا کے پانیوار اور ویدھائیگ دونوں پکشوں نے درچ کر آئی پولیس میں شکایت پانی کی قلت کو لے کر مہیلا کر رہی تھی پردرشن آپ کے ویدھائیگ نے کیا گھٹنا کا ویڈیو شوٹ کا تصویر دیکھنے پر پتا چلے گی سچائی پانی مافیا کے پہنچنے کی تھی خبر ویدھائیگ نے پوری گھٹنا کو بتایا مددے کو بدلنے کی ساجش کہا گلت شبدوں کا استعمال کر رہی تھی مہیلا ہریانہ کے مکھی منتری بھوپیزن سنگھ ہڈٹا کو سریاں میں ایک شخص نے مارا تھپڑ ہریانہ کے پانی پت کی گھٹنا پانی پت میں روڈ شو کر رہے تھے مکھی منتری بھوپیزن سنگھ ہڈٹا تبھی ایک شخص نے ہڈٹا کو تھپڑ مارا تھپڑ مارنے والا گرفتار بتا جا رہا ہے کہ یہ یوک نوکری نہ ملنے کے قارن ڈپریشن میں تھا ہڈٹا کے ماروتی جب سے جب بھیڑ بار والے اسطح سے گزر رہی تھی تبھی کمل مکھیجہ نام کا ایک ویکتی سرکشہ گھیرے کو توڑ کر آگے آگیا اور اس نے اچھل کر مکھی منتری کو تھپڑ مار دیا یوک تھپڑ مارنے کے بعد چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اس نے نوکری کے لیے پیسے دیئے پھر بھی اسے نوکری نہیں ملی یوک اس کے لیے ہڈٹا کو اسے بدار بتا رہا تھا یوک کو گرفتار کر لیا گیا اسے پولیس پوستاش کر رہی ہے اس واردہ سہریانہ میں سیاسی محول کرما گیا آزم خان کی بحث چوری معاملے میں پولیس کرمیوں پر گری گا جیکتہ چوکی کے انچارز سمیں تین پولیس والے کیے گئے لائن حاضر بحث نہیں ڈھونڈ پانے کی وجہ سے تھانہ انچارز کو دی گئی سزا رامپور سے آزم خان کی ساتھ بحثے ہوئی تھی چوری حرارہ یہ منتری جی کی بحث چوری ہونے کے ساتھ یہ پولیس بیوار کی پوری مشینری حرکت پہ آئی تھی کافی کوششوں کے بعد ربیوار کو بھیسوں کو بنا مک کیا گیا اس بی کے مطابق ان بھیسوں کی تلاش کے لیے لگائے کھوجی کتے پولیس کی چارٹ ٹیموں کا کیا گیا تھا گھٹھن بھیسوں کی تلاش میں رامپور پولیس نے چلائی تھی بڑی محیم زلے کی سبی سیمائیں کی گئی تھی سیل ہر آنے جانے والوں پر رکھی گئی تھی نظر بی جے پی کے پی اپ نیویٹنگ نریندر موڈی نے میرٹ میں ویجا شنکھناد ریلی میں سونیا گاندھی پر کیا سیدھا وار کا کانگریس سب سے زیادہ زہریلی پاٹی سب سے زیادہ جہر ہے تو سب سے زیادہ یہ جہر چکھنے کا کام کس نے کیا سب سے زیادہ یہ جہر چکھنے کا کام کس نے کیا موڈی کا یوپی چیز پسند سونیا گاندھی پر اٹوار کہا میڈم سونیا نے عارب لگایا ہے کہ لوگ زہر کی کھیتی کرتے ہیں یہ میڈم سونیا جنہیں عارب لگایا ہے کہ کچھ لوگ زہر کی کھیتی کرتے ہیں موڈی بولے کچھ دن پہلے میڈم سونیا نے راہل جی کو کہا تھا کہ ستہ زہر ہوتا ہے پچھلے ساٹھ سال میں دیش میں سب سے زیادہ ستہ میں کانگریس رہی اگر ستہ زہر ہی لی ہے تو کانگریس سب سے زہر ہی لی پاکتے ہیں بولائم پر بھی جم کر گرجے موڈی کہا یوپی میں سماج وادی نہیں سماج بیروزی سرکار ہے بہن بیٹیاں بھی یہاں پر محفوظ نہیں ہیں موڈی نے یوپی میں بجلی کی حالت پر راجے کی اکیلیش سرکار پر حملہ بولا کہا سرکار بنی تو یوپی کو کریں گے دنگا مک بی جی پی کیانے پر اپراد مکت پردیش کا وعدہ اب گجرہ سرکار نے مڑایا گریبوں کا مزاگ ڈاؤں میں روز گیارہ روپے اور شہر میں روز سترہ روپے کھمانے والا نہیں ہے گریب انہ اور ناغرک آپورتی بیباگ کے آنگڑے گریبی کا پیمانہ سہے کرنے کے معاملے میں اب اس گجرہ سرکار کی کھرکری یوجنا آئیوک کی طرح گجرہ سرکار نے گریبوں کا مزاگ بنایا بیپکش نے موڈی پر بولا حملہ گجرہ سرکار کی خادیوں مناگری کا پورتی بیباگ کے مطابق گرامیڑ علاقے میں ہر مہینے تیس سو چوبیس روپے اور شہر علاقے میں پاس سو ایک روپے سے کم کمانے والا ہی گریبی ریکھا سے نیچے مانا جا سکتا ہے کانگریس نے گجرہ سرکار کی گریبی کی نئی پریمہاشہ پر جدائی اتراز راجی شکلہ بولے سچ آیا سامنے موڈی کے باشر پر بیجے پی نیتا نرے شگروال کا نشانہ کہا یو پی میں نیتا پیدا ہوتے ہیں گجرات میں کسان پوچھا آج پہی سرکار کے سمیں یو پی میں کیوں نہیں ہوا یو پی کا بکار دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سبزیوں اور فلوں کی رہ سکتی ہے قلت ہرطال پر رہیں گے آزاد پور منڈی کے ویپاری کمیشن میں بدلاؤ کے ویرود میں آزاد پور منڈی کے ویپاریوں نے ہرطال پر جانے کا کیا اعلان سرکار کے فیصلے سے ناراض ہیں ویپاری ہرطال سے پر سکتی ہے فل اور سبزیوں کی قیمت دلی سرکار میں بکات منتر گریش سونی کا بیان ہرطالیوں سے سکتی سے نپٹے کی سرکار سرکار نے ہرطال پر جانے والے سبزی کے ویپاریوں کے خلاف ایسما لگانے اور لیسنس تک کینسل کرنے کی چتاب نہیں دی ہے سبزی منڈیوں کے ویپاری دلی سرکار سے اس لئے ناراض ہیں کیونکہ سرکار کے اور سے یاد اشاری کیا گیا ہے کہ وہ اب اپنا چھ فیصدی کمیشن کسان یا سبزی اکھانے والے سے لے کر نہ لے کر سردار سے لے پیاریس کے مقیاس تھی چندر شکر راو نے دلی میں آر جیڈی ادھیف سے ملاقات الگ تے لنگانا کے لئے لالو یادو سے مانگا سمتھن لالو یادو سے ملنے اچانک مہنچے چندر شکر راو لالو یادو نے کہا کہ ان کی پارٹی الگ تے لنگانا کے سمتھن میں آدھر پردیش میں کانگریس نیتاؤں نے نمو ٹی سٹال کے جواب میں سونیا گاندھی کی مورتی لگانی شروع کر دیئے آندر کے دس زلوں میں کانگریس کے سانسد اور بدھائکوں کی یہ پہل ہوئی ہے دس زلوں کے چوراہوں اور سڑکوں اور پارکوں میں سونیا گاندھی کی آدم کا تحتیمائے لگانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تے لنگانا کے کانگریس نیتا الگ تے لنگانا راجے کے ساٹھ سال کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے سونیا گاندھی کی مورتی لگا کر آبھار جتانا چاہتے ہیں سامنے آیا نیڈو کا آخری ویڈیو بائک پر سوار دکھا نیڈو یوپی ہریانہ اور پنجاب میں پولیس کی ٹیمیں کر رہی ہیں تین اور آروپیوں کی تلاش ڈیلے میں مانیپوری چھاترہ کے ساتھ ہوئی بدھسلوکی پر نورٹ ایشت کی لوگوں کا گستہ بھلکا ڈیلے پولیس سے کی کاروائی کی مان ڈیلے پولیس کا دعویٰ مانیپوری چھاترہ کے ساتھ بدھسلوکی کردے والا ایک آروپی کریفتار پچیس جنوری کو ہی تھی بدھسلوکی ڈیلے بیجے پی نیتا راکٹر حرش وردہ نے کی پردھان منطری اور کری منطری سے ملاقات نورٹ ایشت کے چھاتروں کو سرکشہ دینے کی مانگ سپیہ نیتا اطول انجان نے اترکورو کے لوگوں کی سرکشہ کی مانگ کی کہا دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے ڈیلے کے کورٹلا مبارک پور علاقے میں رہنے والی نورٹ ایشت لڑکیوں میں خوف ہفتے بھر سے زیادہ وقت بیتنے کے بعد حملے سے دری لڑکی ہیں کتے کو بارنے پر لڑکیوں کے ساتھ دکان مالک نکیتی مار پیچ ایک دکان میں سمان خردنے پہنچی تھی لڑکی ہیں دیس سال کا ایک بجنس مین اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے لڑکی کے بھر میں گز گیا اور دوستی کے لیے دباو بنانے لگا لڑکی کے انکار کرنے پر وہ وہاں سے پھاک گیا لڑکی کے انکار کرنے پر شخص نے لڑکی کے ساتھ بس سلوکی دیکھی بجنس مین ساؤ ڈلی کے نامی سکول میں پڑھنے والی ایک نابالک چھاترہ کا کئی دنوں سے چکر کاٹ رہا تھا بجنس مین بنٹی اپنے بی ایم ڈبلو کار سے لڑکی کو امپریس کرنے کے چکر میں لگا تھا اور کئی مہنگے گفت بھی بھیج رہا تھا راج تھاکرے نے بی جے پی کے پی ایم کینیڈیٹ نریندر موڈی پر سادھا نشانہ دسمبر پہ ہوئی موڈی کی ریلی میں شیف سینہ کے سنستاپک بار تھاکرے کا نام نہیں لینے پر کیا سیاسی حملہ حالی میں راج تھاکرے کا موڈی پر دوسرا سیاسی حملہ ایک کارکرم میں بول رہے تھے راج تھاکرے کا شیف سینہ کے گربندن کی باوجود نہیں لیا بار تھاکرے کا نام کارکردیات میں ایک شکچا کا مندر نشے کے اڈے میں تبدیل سکول بند ہوتے ہی آتے ہیں نشباز شاتراؤں کو ہوتی ہے پریشانی سکول میں پڑی رہتی ہیں شراب کی بوتوں نے سکول پرشاسن کے مطابق سکول سے سٹے انٹر کالیج کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے نقصان سکول پرشاسن کے شکایت کے باوجود بھی نہیں ہوئی کاروائی سکول پرشاسن کاروپ پولیس بھی بھاگ کے ایک بڑے ادھکاری کی وجہ سے کالیج کی پربندھک پر نہیں ہوتی ہے کاروائی ردرپور کے آر اوپی بی جے پی ویدائک کی سوچنا دینے والوں کے لیے پچیس سو روپے کا انام سال دوہزار گیارہ میں دنگا معاملے میں دوشی ہیں بی جے پی ویدائک راشکمات قرار سی بی سی ایڈی کی جانت میں ویدائک دوشی قرار پچھلے چار بہینے سے فرار ہے ویدائک ویدائک کے گھر کی کرکی کے بعد بھی پکڑ سے باہر رانچی کے مانڈر بلوک میں شکشک کے پیچائی سے ایک شاتر کی ہوئی موت پہلی خلاس میں پڑھتا تھا ماسوم مابلے کی تفتیش مجھوٹی پولیس گازیباد میں ڈپریشن کا شکار ایک شخص نے کیا سوسائیڈ اپنی پسنالیٹی سے خوش نہیں تھا یہ وقت چھ مہینے پہلے ہی سوسائیڈ کیا کر چکا تھا فیصلہ کوچنگ سے لوٹری نوالک پر اس کے ماما نے ہی کیا تضاف سے حملہ چھرچال کا ویروت کرنے پر شخص نے دیا واضا کونجام لخنوں کے آشیانہ علاقے کی کھٹنا کانچی کام کو ڈیپیٹ کے شنکرہ چارہ جہیندر سرسوتی کی حالت اچانک ہوئی خراب علاج کیلئے اسپتال میں کرایا گیا بھٹی نیلو رمٹ میں آئیجید کارکرم میں بھگتوں کو سمبودیت کرنے کے دوران اچھے دھوکر گریش شنکرہ چارے شنکرہ چارے کے دل میں اٹھا تھا درد پولیس کے خوشی کتے کے بھوکنے پر ایک شخص کو جیل میں گزارنے پڑے زندگی کے دس ساتھ بومبے آئی کورٹ نے اسے کوئی ثبوت نہ مانتے ہوئے راجہ رام بابر کو جیل سے رہا کرنے کا دیا آدیش خوشی کتے کے شک کے ادھار پر ملی تھی اوبرقہید کی سزا سولہ پور سترنیہ علاقہ تا فیصلہ بومبے آئی کورٹ نے راجہ رام کو مانا نردوش دس سال کے بعد بھی رہائی بھران اکتر نے جیپور میراتھن میں اپنی نئے فلم شادی کے سائیڈ افکٹ کا کیا پرموشن بھران نے کہا اس میں راتھن میں اچھا یہ ہوا کہ انہیں بھاگنا نہیں پڑا کیونکہ بھاگ مل کا بھاگ میں بہت بھاگا تھا کرنال کے گاؤں میں ہوئی انوکی شادی امریکہ کی اکتالیس سال کی میلہ نے ایک شخص سے کی شادی سوشل سائیڈ فیس بک پر ہوئی تھی جانتا شان فیس بک پر شروع ہوا دوستی کا صفحہ دھیرے دھیرے پیار میں بدلا اور امریکن میلہ نے کلیفورنیا سے ساتھ سمندر پار آ کر کی شادی اکتالیس سال کی اجینا پریل اپنے سے لگ بگ عادی عمر کے لڑکے مکش سے شادی کی مکش کے لیے چھوڑا سانہ ایشوہ رام گاؤں کوپڑا میں کر رہی ہے زندگی کی اُسر بند ایشوہ رام کی عادی اجیانہ اپنے سسرال میں لگاتی ہے جھاڑو کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ کرتی ہے فیتوں میں کھا زندگی میں آئے اس بدلاو سے اجیانہ کافی خوش ہیں کلیفورنیا کے ایک ایک ایکیپنکچر سنٹر میں بہتار رسیپشنیسٹ کام کرتی تھی فرانکفورٹ میں گرائے گئی 116 میٹر اوچھی گگنچنبی عمارت 950 کلو گرام نینتری تھی بھی سپورٹ کے اتواز سے زمیندوز ہوئی عمارت انیس سو ستر کے دشک میں بنی عمارت نے پچھلے سال مہی تک فرانکفورٹ کے گوثے ویشوید گیالے کے چھاتے پڑتے تھے زمیندوز ہوئی عمارت کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا لگا میلا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے دس ہزار لوگ پورو اینورسٹی کا ایف ای ٹاور تنیس سو بہتر میں بنایا گیا تھا اس وقت یہ شہر کی سب سے اونچی 38 منزل عمارت میں دھائی ہزار چھاتروں کیلئے ککشاؤں کا پربند تھا اب یہ ٹاور تقنیکی طور پر پر پرانی ہو گئی تھی اس جگہ پر دو سکائسکرپر ٹاور بنیں گے جن میں آفیس ہوں گے موسیقی